نام دو و نسلی اللہ رسولِ الکریم اما بعد فعوظ بللہ بن شہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میرے بھئیو بہنو اور بیٹیو السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ازاروں نیامتیں ازاروں برکتیں ازاروں فضل و کرم ازاروں مہربانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ پاک سے ربی الاول کے نسبت سے اللہ تعالیٰ آپ سب ازارات کو خوش و خرم رکھے ازاروں آپ پر نیامتیں کرنشاور ہو رحمتوں کی بارش ہو برکتوں کی بارش ہو اللہ تعالیٰ فضل کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ پاک سے آپ کو ازاروں خوشیاں عطا فرمائے محترم خاتین و عزرات اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو لازمی شیئر کریں چونکہ اچھی بات دوسروں تک بچانا یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے اور مزید یہ کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آگے آنے والی جو اچھی اچھی ویڈیوز ہیں اچھے وضائف اس میں ہیں وہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں مہترم میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان وضائف سے فائدہ ہوا ہوگا اور مزید سوال بھی آپ کے لئے آپ کومیٹ کریں مہترم کچھ حضرات کہتے ہیں کہ ہم وضیفہ کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہم عمل کرتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتا اس کے لئے کچھ شرائط ہیں جس کے کرنے سے آپ کا وضیفہ مکمل ہو جاتا ہے اور دعا قبول ہو جاتی ہے مہترم نماز پر بندی سے ادا کریں فرکم میں نہ پڑیں تمام انسانوں سے محبت کریں سلام میں پیل کریں چاہے آپ سے کوئی عمر میں چھوٹا ہے یا بڑا ہے اور باوزرینے کی پلیس کوشش کریں خاتین و ذرات آج کا جو وضیفہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ایک پاورفل وضیفہ ہے مسجد عرب قسم کا وضیفہ ہے ازمودہ قسم کا وضیفہ ہے وہ صرف صرف آپ کی من پسند جو نوکری ہے اس کے لئے ہے جہاں آپ نے نوکری کے لئے اپلائی کیا ہوا ہے ٹیسٹ آپ نے دیا ہوا ہے تو ابھی چانس کوئی نہیں ہے تو آپ اس وقت تک یہ وضیفہ کرتے رہیں جب تک آپ کو نوکری نہیں مل جاتی ہے یہ وضیفہ آپ نے سات دن گیارہ دن اکیس دن یا زیادہ زیادہ چالیس دن تک آپ نے کرنا ہے اس وقت تک یہ وضیفہ کرتے رہیں جب تک آپ کو جاب نہیں ملتی نوکری نہیں ملتی لیکن کم از کم کم از کم سات دن تک یہ وضیفہ بیلا نہ گا یعنی مسلسل کنٹینیو آپ کو سات دن کرتے رہے محترم یہ وضیفہ آپ نے نماز زور مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے ان تینوں نمازوں کے بعد آپ نے دور کات نماز نفل آجت پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے گیارہ دفعہ درود پاک پڑھنا ہے گیارہ دفعہ پڑھیں اکیس دفعہ پڑھیں جتنے آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں جتنی پیار اور محبت سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیج سکتے ہیں آپ بھیجائیں اس کے بعد آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ یا اللہ یا باستو یہ اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں یہ آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے درود ابراہیمی جتنی دفعہ پہلے دفعہ پڑھا تھا آپ نے اتنی مرتبہ پھر پڑھیں اس کے بعد آپ دعا مانگیں اب جب دعا مانگیں گے کامل یقین کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ یا اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما اور غیاب کے خزانوں سے میری مدد فرما جب گرگڑا کے رب کائنات سے آپ مانگیں گے تو وہ ضرور دے گا ہم بھی آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ کے صفاتی ناموں کی برکت سے جو بچے اور بچیاں بے روزگار ہیں اللہ نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اس وظیفے کی برکت سے اس کی عظمت سے اس کی شہن سے اللہ آپ صلی اللہ آپ کو اپنے مقسم کامیاب کرے یعنی آپ جس سروس کے لئے آپ نے یہ وظیفہ کیا وہ اس میں کامیاب ہو جائیں آمین بسم آمین